موسیقی موسیقی کسی بھی کام کے انجام پانے کو یا نہ پانے کو کہا جاتا ہے کسی بھی کام کے انجام پانے کو اچھا اور یہ عام طور پر جملے کے آخر میں استعمال ہوتا ہے مثلا میں کھانا کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں ٹھیک ہے تو کھاتی ہوں جو ہے یہ فعل ہے اور یہ جملے کے آخر میں آ رہا ہے اسی طرح سے میں پڑھ رہی ہوں یا وہ پڑھتا ہے وہ دیکھتا ہے دیکھتا ہے تو یہ جو بھی ہے کام کے انجام پانا وہ اس کے جملے کے آخر میں آ رہا ہے ٹھیک تو اس کو ہم فارسی میں بھی اسی طرح سے جیسے اردو میں آ رہا ہے آخر میں اسی طرح سے فارسی میں بھی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس نورس ہیں تو آپ صفحہ نمبر پچاس اگر آپ نکال لیں تو آپ کے لئے سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی پیش نمبر ففٹی ہاں جی اس کے آخر میں ہے شیشہ شکست ٹھیک ہے شکست کا مطلب ہے شکستن کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا اور شکست کا مطلب ہے ٹوٹ گیا شیشہ ٹوٹ گیا ہاں جی شیشہ ٹوٹ گیا تو یہ ہے اس کی مطلب ہے اور اگر ہم کہیں کہ نہ شکست تو نہیں چھوٹا جیسے آپ انگلیش میں نوٹ لگاتے ہیں نا کسی بھی چیز کو کسی بھی سینٹنس کو نیگٹیو بنانے کے لئے اس کو منفی بنانے کے لئے جیسے ہم انگلیش میں نوٹ لگاتے ہیں اسی طرح سے اور اردو میں نہیں کا استعمال کرتے ہیں ایسے ہی فارسی میں ہم اس کے فیل کے ساتھ ہم نون لگا دیتے ہیں شکست ہے ٹوٹ گیا اور نا شکست ہے نہیں ٹوٹا ٹھیک اسی طرح سے فیل جو ہے پھر فائل کو فائل کی توضیح کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں ہم یعنی فائل کے بارے فائل کو بازے کر رہا ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے مثلا رافتے بودم رافتن مصدر ہے جس کا مطلب ہے جانا رافتے بودم کہ میں گیا اور اب یہاں پر فائل کیا ہے جو واحد متقلم ہے میں وہ بطور فائل استعمال ہو رہا ہے اس کے بعد ایک اور طرح سے ہم پہل کا استعمال کرتے ہیں جب وہ فائل کے واحد یا جمع ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے مثلا یعنی فائل اگر واحد ہے یا جمع ہے تو اس کی بھی نشاندی اسی سے ہوتی ہے مثلا نوشت اگر صرف ہم کہیں گے نوشت نوشت کا مطلب ہوتا ہے لکھا اس نے لکھا یا ہم کہیں گے خواند خواند کا مطلب ہے خواند ہے نمسترن پڑھنا خواند یعنی اس نے پڑھا رافتن میں گیا دیدم دید کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا ٹھیک ہے نا دیدن ہے دیکھنا اور دیدم ہے میں نے دیکھا دید جی میں نے سینڈ کر دی تھی میرا خیال ہے کسی ایک آدھ سٹوڈنٹ کو مل بھی گئی ہے میمونہ کا جو بھی نمبر تھا جو کل آپ نے مجھے لکھوایا تھا میں نے اس پر سینڈ کر دی تھی آپ ٹیرز کو ریچیک کر لیجئے گا یا جس کسی کو بھی مل گئی ہے وہ شیئر کر لیں اگر یہ آپ کے سامنے ہوگا تو آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی رہے گی اچھا جی پھر فیل جو ہے وہ زمانے کی نشاندہ ہی کرتا ہے مثلا وہ زمانے کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ جو کام ہے وہ بچے جس کو بھی آواز کا پرابلم ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ آپ اپنی جگہ چینج کر لیں آپ کے ہاں سگنل کا ایشو ہوگا سکرین چو کرنے کے بعد ہم کیا آپ اس میں ٹائپ کر سکتے ہیں ہم کچھ جی 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 ہے جی مجھے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے آپ لوگ جب اس میں انٹر ہو جاتے ہیں جب آپ لوگ ان کر لیتے ہیں للمس پہ تو پھر آپ اس پورٹل کے اندر آ جاتے ہیں اور وہاں پر آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں اپنے نوٹس کو کوس کوڈ آپ کا ہے 9004 9004 کے جو نوٹس ہیں وہ آپ کے آن لائن پڑے رہے ہیں آپ لوگوں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جی زندگی سے اللہ کو کیا ہم تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیل کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں چوتھا جو ہے وہ ہے زمانے کی نشاندگی کے لئے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا کس زمانے میں ہوا یعنی کیا یہ زمانہ ماضی میں ہوا یا فعل حال میں ہوا یا زمانہ حال میں ہوا یا مستقبل میں ہوگا تو اس کو بیان کرنے کے لئے اس کی ظاہر ہے کہ مختلف حالتیں ہیں اچھا ہر فارسی میں جب ہم کسی بھی شخص کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں مختلف اشخاص کے لئے مختلف زمانوں کو مختلف کی مختلف حالتیں ہیں اشخاص آپ جانتے ہیں کہ ان کی تعداد تین ہوتی ہے جیسے انگلیش میں ہم کہتے ہیں نا فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن تو اسی طرح سے فرسٹ پرسن ہم کہتے ہیں متقلم کو سیکنڈ پرسن ہے جو حاضر ہے اور تھرڈ پرسن ہے جو ہے غائب ٹھیک؟ جی میں مہمونہ آپ کے پاس اگر آ چکا ہے تو آپ کرنے پیس میرے پاس ایکشلی میرے پاس یہاں پر کوئی اپشن ایسا نہیں ہے تو میں آپ کو الاؤ کر سکوں مجھے بھی جو گیون وہ دیا ہوتا ہے ایک لینک انہوں نے بھیجا ہوتا ہے اس کے ذریعے ہی میں نے بھی کلاس جائن کرنی ہوتی ہے اور یہاں پر میرے پاس بھی سلایڈ کا اپشن جو ہے وہ نہیں ہے میں اس کو نہیں دیکھ سکتی اس لیے ہاں جی سب لوگوں کو آواز کا مسئلہ ہوتا ہے ہاں جی کیا سب لوگوں کو آواز نہیں آ رہی ہاں جی ہاں جی اوکے ٹھیک ہے ہاں جی بچھو جو بھی ہے میں آپ کو یہیں اس چیٹ باکس میں کوئی بھی پرابلم ہوگا تو ہم کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر نہیں آ رہا اپشن اور مجھے نہیں پتا کہ اس کو میں کس طرح سے ہم سلایڈ کریں گے بہرحال وہ ایک سانوی چیز ہے ہم فوکس کرتے ہیں آپ لوگ پلیس فوکس کیجئے اس کو سیکھنے پہ کہ ہم قوائد جو ہیں فارسی کے جو بنیادی قوائد ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور فیل کی گردان کیا ہے کس طرح سے بنائی جاتی ہے اس کے سیغے کیا ہیں اور اب مختلف افعال کیا ہیں ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے ہاں جی ہاں جی پیج نمبر تھا یہ پچاس سفہ نمبر پچاس ہے اس میں ہے کہ فیل کی تصریف اس کا صرف ہونا اس کا سیغا اور اس کی گردان اچھا جی اب یہ ہے کہ اس میں میں نے آپ کو بتا رہی تھی کہ جیسے تھری تھرڈ وہ ہوتا ہے نا فرس پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن اسی طرح سے گردان میں ہم انہیں تین اشخاص دنیا دی طور پر ان تین اشخاص کو فارسی گردان میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو فرس پرسن ہے اس کا سنگلر بھی ہوتا ہے اور پلورل بھی فرس پرسن کو ہم متقلم بھی کہتے ہیں متقلم اور اس کا واحد متقلم اور جمع متقلم ٹھیک اس کے بعد آتا ہے سیکنڈ پرسن سیکنڈ پرسن یعنی سیغا حاضر حاضر کو ہم واحد حاضر بھی اور جمع حاضر بھی ٹھیک ہے پھر حاضر کا سیغا آتا ہے پھر ہے غائب غائب کا سیغا جو آتا ہے اس میں بھی واحد غائب اور جمع غائب ٹھیک یعنی اور یہ غائب والا جو ہے وہ تھرڈ پرسن ہے اچھا فارسی میں جس وقت آپ کردان کرتے ہیں تو کچھ علاماتیں سیغا ہیں جو ہم لگاتے ہیں بچوں یہ آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں تاکہ یہ آپ کے لئے پھر آسانی ہو جائے گی آپ واحد متقلم جمع متقلم ٹھیک اسی طرح سے واحد حاضر اور جمع حاضر پھر پھر واحد غائب اور جمع غائب آپ لکھیں گے یہ اور پھر جمع حاضر کے لئے ہم لکھیں گے یہ دال ٹھیک ہے اور واحد غائب واحد غائب میں ہمارے پاس کوئی علامت نہیں ہے تو اس پہ آپ یہ نشان لگا دیں گے ٹھیک اور پھر آخر میں آئے گا جمع غائب جمع غائب کے لئے آپ لوگ لکھ دیں گے نون ڈال رائٹ اب یہ آپ لوگوں کے پاس جو چھے سیغے ہیں فارسی کی کوئی بھی گردان کرنی ہو آپ نے کسی بھی فیل کی گردان کرنی ہو کوئی بھی ٹنس بنانا ہو تو یہ ایک بنیادی سٹرکچر ہے یہ ایک فریم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک چوکھٹا ہے جو آپ ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ علامات سیغا سیغوں کے نام واحد متقلم جمع متقلم واحد حاضر جمع حاضر واحد غائب اور جمع غائب ٹھیک اور ان کی علامات واحد متقلم کی ہے میم جمع متقلم کی ہے یا میم ٹھیک واحد حاضر کی ہے یہ جمع حاضر کی ہے یہ دال واحد غائب کی کوئی نہیں ہے علامت اور جمع غائب کی علامت ہے نون دال کلیر ہے یہاں تک اچھا جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابھی جو آپ لکھ رہے ہیں جو کولم آپ نے بنایا ہے اسی میں آپ لوگ لکھیں واحد متقلم واحد متقلم کس کو انڈیکیٹ کرتا ہے میں اس کے نیچے آپ جب آپ نے میم لکھا اس کے نیچے آپ اپنی یاداشت کے لیے لکھ سکتے ہیں میں اور جما متقلم کے لیے ہم واحد حاضر کے لیے لکھتے ہیں آپ واحد حاضر کے لیے تم جما حاضر کے لیے آپ واحد غائب کے لیے ہے وہ یا اس اور جما غائب کے لیے ہے وہ یا ان یا انہوں ٹھیک ہے اب ہم اس بیسک سٹرکچر کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے بچو اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم ہم کوئی بھی فیل بنائیں گے چاہے وہ مازی ہو چاہے وہ حال ہو چاہے وہ مستقبل ہو اس کے بیسک سٹرکچر کو کے اندر آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے اور اس کا طریقے کار میں آپ کو سمجھاؤں گی یہ ایک جی ربا بچے آ بھی کو میرا خیال ہے کہ آواز کا ایشو ہو رہا ہے باقی سب لوگوں کو آواز کلیر ہے اوکے آپ لوگ آپ پلیز اپنے سگنلز وغیرہ کا جو بھی ایشو ہے اس کو ذرا ریزولف کریں ہاں جی میں آپ کو پھر بتا چکی ہوں کہ یہاں پر میں چھاڑنے ویڈیو ایشن اچھا آپ کوٹس کوٹسという جی اذا ڈا ڈا با ڈا ڈی ڈا 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 Að mér mér. Að mér vuno bútu sig. Hvernig mijn vlagerbrief. Nefnum, mert vlager will ofalaug in the game. Jón, svo de mertu. Wenn du? En vlager. En mér. یہ میں دیکھ رہی ہوں ہاں یہ آن تو ہو چکا ہے ہاں یہ آن تو ہو چکا ہے میرے پاس تو ٹیکسٹ کا پشن نہیں آ رہا یہاں پر لکھا نہیں ہو موسیقی Vækbólka og úskipað með tökur í mjönguð þessu opsið aðri mundið næður lagri. Hvað er það? Vækbólka og Þe, det verð er þessu opsið aðri mundið. Vækbólka og Þe. Vækbólka og Þe. Vækbólka og Þe. موسیقا En hann er að hann til það? En hann er hann með tíl? Án á það var hann til að hérna og miður. Hvað er það? Selví það? Af nánkjiðu svo hann var kæftan. Allt í er að það með, svo? Hvað er hann? ہم دیکھتے ہیں بعد میں اس کو تو یہ تھے کچھ سیوے جو مجھے آپ کو بتائے جو ہم فارسی زبان میں فارسی کے جو بنیادی قوائد ہیں اس میں سیوے کیسے استعمال کیے جاتے ہیں ٹھیک تو وہ چھ سیوے ہیں جو آپ نے دیکھ لیے کہ واحد متقلم جمع متقلم واحد حاضر جمع حاضر واحد غائب اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو علاماتیں سیغہ بھی بتائی ہیں اور جن کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے فارسی کا جوان کرنے میں یہ ثابت ہوں گے اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے واحد متقلم ہم میں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جوان متقلم ہم کے لیے تھی سو آن اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے مصدر مصدر جو ہے وہ مصدر سے کیا مراد ہے مراد ہے وہ لفظ جو زمانے اور فائل کی وضاحت کے بغیر یعنی کسی کام کے کرنے کو ظاہر کرتا ہے یعنی کسی کام کا کرنا یا ہونا اس میں پایا جاتا ہے کام کے کرنے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے لیکن زمانے کے بغیر اس میں زمانے کا ذکر نہیں ہوتا آپ لوگ جانتے ہیں اردو میں مصدر کی علامت کیا ہے اردو میں مصدر کی علامت ہے نون الف نا جیسے ہے کھانا پینا سونا اور جاگنا تھیک ان سب کے آخر میں نا آ رہا ہے فارسی میں مصدر کی علامت ہے دال نون یا تے نون یعنی مصدر کے آخر میں ہمیشہ دال نون آئے گا یا تے نون آئے گا جیسا کہ اردو کے مصدر کے آخر میں آپ کو پتا ہے نا آتا ہے تو اس کی پہچان ہے نا فارسی مصدر کے پہچان یہ ہے کہ ان کے آخر میں ہمیشہ نون آتا ہے کہیں دال نون آ رہا ہے یا کہیں تے نون آ رہا ہے مسلن آپ کو کچھ میں مثالیں دیتی ہوں جیسے ہے آمد مصدر ہے ٹھیک پھر ہے رفتن پھر ہے دیدن پھر ہے خوردن ٹھیک پھر ہے نشاستن ٹھیک ہے پھر ہے خاندن اچھا بچوں اب آپ لوگ غور کریں اگر تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ میں آپ لوگوں کو مثالیں دی ہیں ان کے آخر میں نون آ رہا ہے نون کی تقرار ہے کہیں دال نون ہے جیسے آخر میں دال نون بنا رہا ہے پھر رافتن تے نون پھر دال نون اور پھر تے نون ٹھیک تو اسی طرح سے یہ ہے فارس کی علامت ٹھیک اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جالی مصدر جالی مصدر سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی آہ اسم کسی صفت یا عرب کے مصدر کے ساتھ عربی زبان کے یعنی جو اوریشنلی فارسی کا نہ ہو بلکہ آہ کسی یا بلکہ عربی زبان کا ہو تو اس کے مثال ہم یہ دال نون لگا دیتے ہیں اس کے آخر میں یہ دال نون لگا دیتے ہیں تو اسے جالی مصدر کہا جاتا ہے جنگ ہے ایک لفظ تو جنگ کے آخر میں ہم نے یہ دال نون لگا دیا تو کیا بن جائے گا جنگی دن اسی طرح سے طلب ہے ایک لفظ اور اس کے آخر میں جب ہم نے یہ دال نون لگایا تو کیا بن گیا طلبی دن پھر فہم ایک ہے مصدر اس کے آخر میں ہم نے یہ دال نون لگایا تو یہ بن جائے گا فہمی دن صفہ نمبر ہے اس کا ففٹی ٹو ٹیک تو یہ تھے مصدر جالی مصدر ہم ان کو کہتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مصدر کی کیا کیا کون اقسام ہے جو بڑی اقسام ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں مصدر کو مصدر کو دو بنیادی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلی مصدر یا اس کی جو پہلی قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں مفرد مصدر مصدر کا مطلب ہوتا ہے جو سادہ ہوتا ہے جو ایک ہی لفظ مصدر پر مشتمل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مفرد ٹیک اور ایک چیز ہے مصدر مصدر سے مراد ہے وہ مصدر جو ایک سے زیادہ کلمات سے مل کر بنتا ہے ٹیک اور ایک ہی مطلب اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہ ایک سے زیادہ کلمات پر مشتمل ہوتا ہے مصدر اب مفرد مصدر جو ہے مفرد مصدر اور مرکب مصدر مفرد مصدر جو ہے اس کی مثالیں ہیں مثالیں جو ابھی ہم نے آپ کو اوپر جو مثالیں دی ہیں آمدن رافتن دیدن خاندن نوشتن مفرد مصدر جو ہے اس سے مراد ہے وہ مصدر جو دو ایک سے زیادہ کلمات پر مجتمل ہوتا ہے مسلن باز کردن باز باز کا مطلب ہوتا ہے کھلا اور باز کردن کا مطلب ہے کھولنا باز کردن open to open something کھولنا پھر اس کے بعد گوش کردن ایک لفظ ہے گوش کردن گوش کہتے ہیں ہم کان کو ٹھیک اور گوش کردن زندن کا مطلب ہے سننا اسی طرح سے زنگ کہتے ہیں بیل کو زنگ فارسی میں کہتے ہیں گھنٹی کو اور زنگ زدن زنگ زدن کا مطلب ہے گھنٹی بچانا کال کرنا کال کرنے کے معنی میں بھی اس کو ہم استعمال کرتے ہیں پھر ہے بر اور داشتن برداشتن برداشتن کا مطلب ہے اٹھانا برداشتن ہے برداشتن ہے اٹھانا اسی طرح سے اگلا ہے پراغندے ساختن پراغندہ کرنا اردو میں بھی یہ رائٹ ہے نا یہ لفظ پراغندہ کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو فارسی میں بھی پراغندے ساختن یعنی بکھیر دینا پھر ہے تندر دادن تند تندر دادن غُطني tekna جی اس کے بعد سر در آوردن سر در آوردن کا مطلب بات سمجھنا سر بات سمجھنا ہے سر در آوردن در آوردن از کا مطلب ہے سر پار کا مطلب ہوتا ہے پاؤں اور در آوردن تو اس کا لفظی مطلب ہو جائے گا پورے گر جانا گر پڑھنا ٹھیک تو یہ تھے مرکب مسادر جو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو واضح ہو گئے ہیں اسی طرح سے ایک اور مسدر کی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں مرکب مسدر جسے مخفف بھی کہا جاتا ہے مخفف مسدر بھی کہتے ہیں اس سے مراد وہ مسدر ہوتا ہے جس کا آخری جو نون ہے آپ کو پتا ہے مسدر کی علامت کیا ہے فارسی مسدر کی علامت ہے یا اس کی پہچان ہے اس کے آخر میں ہمیشہ نون آ رہا ہے تو اس کے آخر والا جو نون ہے اگر مسدر ہی کا معفون لیا جائے یا مسدر کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے اس کے آخری نون کو بھی مسدر کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس کو ہم مخفف مسدر کہتے ہیں ٹھیک جیسے ہے دادو ستد دادن کا مطلب ہوتا ہے دینا اور ستادن یا ستاندن کا مطلب ہوتا ہے لینا تو لین دین کے لیے ہم دادو ستد کا مطلب مسدر استعمال کرتے ہیں اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے حاصل مسدر حاصل مسدر جس کو ہم اس میں اس میں مسدر بھی کہتے ہیں حاصل مسدر سے مراد وہ مسادر ہیں جو خود مسدر کی علامت نہیں رکھتے یعنی مسدر کی جو علامات ہیں جس میں ہے کہ نوٹے نون یا ڈال نون آ رہا ہے حاصل مسدر کے اندر وہ علامات نہیں ہوتی لیکن ان کا جو مفہوم ہے وہ مسدر ہی کا ادا کرتے ہیں مثلا دانش فارسی بلکل مشکل نہیں ہے اگر آپ اس پر فوکس کریں تو یہ بہت ہی آسان ہے ابھی جو میں نے آپ کو جو structure بتایا تھا وہ آپ لوگوں نے بہت اچھے سے اس کو یاد رکھنا ہے کیونکہ ابھی جب ہم افعال کریں گے تو ہم میں آپ کو کچھ فارمولئر بتاؤں گی اور اس کے اقارڈنگ ہم اس کا جو ہے وہ گردانے بنائیں گے اور پھر اس کا ترجمہ بھی کریں گے انشاءاللہ جی ہاں جی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حاصل مصدر میں دانستن دانستن کا مطلب ہوتا ہے جاننا دانستن ہے جاننا تو اس کی جگہ ہم دانش کا لفظ استعمال کرتے ہیں دانش ہے حاصل مصدر حاصل مصدر ہے دانستن اور اس کا حاصل مصدر ہے اور دانش کا مطلب بھی جاننا ہی ہے پھر دیدن دیدن کام مطلب ہے دیکھنا دانستن ہے جاننا سپیڈ 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 چلنا پھر راندن راندن کا مطلب ہے چلانا گاڑی چلانا تو اس سے ہم رانندگی بنائیں گے اب جو اسم مصدر ہے جس کو حاصل مصدر بھی کہتے ہیں اب اگر حاصل مصدر کے آخر میں کسی اسم یا صفت کے آخر میں جب ہم یہ لگا دیں کسی بھی اسم یا صفت کے آخر میں جب ہم یہ لگا دیتے ہیں تو ہمیں تب بھی حاصل مصدر جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے یا اسم مصدر آ جاتا ہے مثلا کوئی بھی اسم یا کوئی صفت جیسے ہے بزرگ بزرگ کا مطلب ہوتا ہے فارسی میں بڑا بزرگ ہے بڑا اور اگر ہم اس کے آخر میں یہ لگا دیں جو اردو میں بزرگ کا مطلب ہے فارسی میں مختلف ہے بزرگ کے آخر میں جب ہم یہ لگا دیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے بزرگی یعنی بڑا ہونا بڑا پن اسی طرح سے ایک ہے روشن صفت ہے نا خوبی یا خامی اس کو بیان کرے ڈیفائن کرے تو روشنی اس سے بن جائے گا اس کے آخر میں ہم یہ لگائیں گے تو وہ روشنی ہو جائے گا بلکل ٹھیک اس کو ملا دیں گے البتہ یہ میں نے الگ الگ لکھا ہے آپ نے اس کو ملا نون کے ساتھ روشنی اسی طرح سے نیک نام ہو جائے گا نیک نامی بچے آپ کو جو بھی ایشو ہے آپ اس طرح کی میسیج کینڈلی نہ کریں آپ لوگ آؤٹ کریں اور پھر سے لوگین ہو ٹھیک ہے انشاءالا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا برشان برشان اچھا جی ایتو þeim hasil mastar اسی طرا ڈا 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 اسے مفول سے نصبت دی جاتی ہے مثلا کہا جائے کہ کتاب پڑھی گئی کتاب پڑھی گئی آپ لوگوں نے کیا ہوگا انگلیش میں آپ کو یاد ہے ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس تو یہ وہی چیز ہے پیسیو وائس کتاب پڑھی گئی کتاب خاندے شد کتاب خاندے شد پڑھی گئی اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں زانگ زدے شد زانگ کہتے ہیں گھنٹی کو زانگ زدے شد کہ گھنٹی بجائی گئی اسی طرح سے نامے نوشتے شد نامے کہتے ہیں لیٹر کو خط کو ہم کہتے ہیں نامہ یا نامے ہیں وائسی میں جس بھی کوئی بھی لابس ایسا ہو ہے پہ جو آ رہا ہے آکر میں جس کے آ رہا ہے تو ہم اس کے نیچے زیر لگاتے ہیں جیسے نامہ ہے نا تو ہم نامے پڑھیں گے نامے ناوشتے شد خط لکھا گیا ٹھیک اسی طرح سے ہم اب یہ دیکھیں ان یہ جو جملے ہم نے بنایا جو مثالیں آپ کے سامنے آئی ہیں ان سے ان کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم ان کے فائل کے بارے میں نہیں جانتے کوئی بات نہیں کی گئی فائل کے بارے میں بس یہ ہے کہ یہ کام ہوا ہے اور کس نے کیا ہے اس کے کرنے والا کون ہے وہ مجہول ہے ٹھیک تو اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کو بنانے کے لیے ہم کرتے ہیں کہ کسی بھی مصدر کے آخر سے جو اس کی علامت ہے نون اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں مصدر فارسی مصدر کی علامت ہے اس کے آخر میں ہمیشہ نون آتا ہے ڈال نون یا تینون نون تو ہمیشہ آتا ہے تو نون کو جب ہم ہٹا کے اس کے بعد ہے اور شود لگا دیں گے مصدر کے آخر سے نون نون کو ہٹا کرے اور شود کا اضافہ کر دیا جاتا ہے مصدر مصدر کے آخر سے نون کو ہٹا کر ہے اور شود کا اضافہ کر دیا جاتا ہے مصدر دیدن مصدر ہے دیدن مصدر ہے آپ کے پاس دیدن دیدن مصدر سے فیل مجھول اگر ہم بنائیں گے تو کیسے بنے گا نون ہٹا دیا ہم نے دید رہ گیا اور پھر اس کے آخر میں ہم نے اور شود لگایا تو کیا بن جائے گا دیدہ شود یا دیدے شود ٹھیک ہے لے آ رہے یہاں پہ سب کو اچھا جی پھر ہم دکھتے ہیں کہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا وہ بنیادی جو structure بتایا تھا سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں نے نوٹ کروایا تھا وائد متقلم جماع متقلم والا وہ اگر آپ سامنے رکھیں اپنے اور یہ جو دیدے شود جو لگایا ہم نے ہے اور شود لگایا ہے تو اس کے اس کو ہم اگر اس کی اس کی اگر ہم گردان بنائیں تو کیا بنے گی دیدے شود سے میم لگایا ہم نے سب سے کلے ہم جاتے ہیں متقلم والے سیکے میں وائد متقلم میں تو ہم نے اس کے بعد میم لگا دیا دیدے شود پھر پھر اس کے بعد کیا ہو جائے گا دیدے شودیم پھر دیدے شودی پھر دیدے شودی پھر دیدے شودید اور آخر میں دیدے شدید سمجھا گیا دیدے شدن دیدے شدین دیدے شدی دیدے شدید دیدے شد اور دیدے شدن اچھا جی یہ تو ہوگا کلیر اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے ٹاپک کے طرح جو ہے لازم فیل لازم اور فیل متعددی فیل لازم سے مراد وہ فیل ہے جو فائل کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے یعنی اس کے لئے فائل کے ساتھ فکلیر ہو جاتا اس کے لئے ہمیں مفول کی ضرورت ہی نہیں پڑتی فیل لازم میں مثلا کہ وہ آیا یا فوزیہ آئی علی گیا احمد نے کھایا یہ پھرہ نے دیکھا تو یہ واضح ہیں ان میں فائل تو ہے اور فیل بھی ہے لیکن اس میں مفول کی ضرورت ہی نہیں ہے اس جملے میں تو اس کی مثال فارسی مثالیں دے دیں جیسے فوزیہ رافت کہ وہ فوزیہ گئی منیر آمد آپ کی کتاب میں جو مثالیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں 54 پیج نمبر ہے 54 کہ منیر آیا تو رافت یعنی گیا اور آمد ہے آیا اب یہ دونوں ہی فیل لازم ہے کیونکہ یہاں پر جملہ مکمل ہو جاتا ہے فیل بھی ہے اور فائل بھی ہے مفول کیاں پر ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں فیل متعدی کیا ہے فیل متعدی سے مراد ہے وہ فیل جو فائل کے ساتھ ختم نہ ہو یعنی اس کو واضح طور پر فائل مفعول کی ضرورت ہو اسے ہم کہتے ہیں فیل متعدی مسلن باد شاخ را شکست باد شاخ را شکست باد کہتے ہیں ہم ہوا کو ہوا نے شاخ کو شکست ہے توڑ دیا ہوا نے شاخ کو توڑ دیا یا ٹہنی کو توڑ دیا تو اس میں شکست کا جو لفظ آ رہا ہے یہ ہے متعدی فیل متعدی ہے ٹھیک یعنی باد آم طور پر جب ہم لازم فیل لازم سے جب ہم متعدی بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم فیل عمر فارسی کے جو فیل عمر ہے اس کے آخر میں علیف نون ڈال پھر عمر کے بعد عمر کے بعد ہم لگاتے ہیں علیف نون ڈال نون یا علیف نون یہ ڈال نون ٹھیک اندن یا انیدن مسلن اچھا اب سوال یہ پردہ ہوتا ہے کہ فیل عمر کیا ہے اور فیل عمر بنتا کیسے پہلے تو آپ کو فیل عمر کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو بچو فرسی میں ایک چیز ہے مسدر جو آپ کو پتا چل گئی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے مزارے مسدر اور مزارے مزارے جو ہے اس کو بھی ہم استعمال کر حال بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جی عمر میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اچھا اس کو بنانے کا طریقہ میں بتا رہی ہوں ایک چیز ہوتی ہے مزارے تو فرسی میں مزارے کی پہچان ہے کہ مزارے کے آخر میں فرسی مزارے کے آخر میں ہمیشہ ڈال آتا ہے جیسے مزارے کے آخر میں ہمیشہ ڈال آتا ہے اسی طرح سے مزارے کے آخر میں ہمیشہ ڈال آتا ہے ایک اور چیز ڈال سے پہلے والے حرف پر زبر آتی ہے مزارے میں نون آتا ہے مزارے میں ڈال آتا ہے مزارے کے آخر میں جو ڈال آتا ہے ڈال سے جو پہلے والا حرف ہوتا ہے اس پر ہمیشہ ڈال زبر ہوتی ہے آپ نے کیا تھا نا مزارے تو اس کا مزارے ہے اسی طرح سے رفتن ہے تو اس کا مزارے ہے روڑ پھر اسی طرح سے خوردن ہے تو اس کا مزارے آ جائے گا خورد نشستن مزارے ہے تو اس کا مزارے ہے نشیند تو یہ مزارے کے آخر میں ہمیشہ ڈال آ رہا ہے ڈال سے پہلے والے حرف پر زبر ہے اچھا تو بات ہو رہی تھی فیل عمر کی فیل عمر بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے یہ مزارے اور مزارے کے آخر آ رہا ہے اس کو اگر ہم ہٹا دیں تو وہ بن جاتا ہے فیل عمر مزارے کے آخر سے ڈال کو ہٹا دیں اور اس لفظ کے آغاز میں اگر ہم بے لگا دیں جیسے روڑ ہے تو ڈال ہٹا دیا روڑ بن جائے گا اور اس سے پہلے ہم نے بے لگایا تو بن جائے گا برو اسی طرح سے خورد ہے تو خور اور بے لگا دیا تو بے خور اسی طرح سے نشیند ہے تو نشین اور بنشین ٹھیک آپ سب لوگوں کو آواز آ رہی ہے ٹھیک اگر کچھ لوگوں کو آ رہی ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں آ رہی اس کا یہ مطلب ہے کہ آواز کا جو پرابلم ہے وہ آپ لوگوں کی طرف سے ہے میری طرف سے نہیں ہے اگر میری طرف سے مسئلہ ہو تو پھر کسی کو بھی آواز نہ آئے ٹھیک تو آپ لوگ کائنگلی اپنے جو ایشیوز میں وہ ریزولف کیجئے ٹھیک اوکے آچھا ہری اب ہم آتے ہیں فیل کی مختلف اقسام کی طرف فیل کی مختلف اقسام ہیں زمانے کے لحاظ سے ٹھیک جیسے آپ کہتے ہیں اردو میں مختلف زمانوں میں افعال کیا آپ نے اقسام پڑھی ہیں جیسے فیل حال ہے ماضی ہے مستقبل ہے یعنی کسی کام کے کرنا یا ہونا مطلب اگر گزرے ہوئے زمانے میں پایا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فیل ماضی کام کے کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں ہو تو ہم کہتے ہیں فیل حال آنے والے زمانے میں ہو تو وہ ہے فیل مستقبل اب لوگ جانتے ہوں گے یقینا تو ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے کہ فارسی میں ہم کیا طریقے تیار کرتے ہیں بچوں ڈیفینیشنز وہی ہیں جو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں فارسی میں بہت زیادہ عالم نہیں ہے کچھ افعال آپ کو کرنے ہیں اور ظاہر ہے کہ جیسے عربی کی اگر آپ نے دیکھا ہو یا سنا ہو گردان بہت مشکل ہوتی ہے تقریباً بارہ یا بہت وقت چودہ سیکھے ہوتے ہیں اس میں تو ہمارے پاس تو اس کیونکہ عربی میں مزکر کے لیے الگ ہے مونس کے لیے الگ ہے ٹھیک ہے نا اور اسی طرح فارسی میں تو صرف مزکر مونس والا چکر نہیں ہے بہت صرف چھے سی گئے ہیں مختصر سا کام ہے آپ کا اور اگر آپ دھیان سے اس کو کریں گے تو یہ آپ کے لیے کافی ہوگا اس کو انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے بچ لیں گے صرف مشک کی ضرورت ہے آپ لوگ اس کی جتنی زیادہ تمرین کریں گے آپ اتنا ہی زیادہ اس کو اچھی طرح سے آہ ترجمہ کر سکیں گے ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ اچھا جی تو اب ہم آتے ہیں آہ سب سے پہلا فیل ماضی مطلق ماضی مطلق سے مراد اب آپ لوگ اس کی ساتھ میں ڈیفینیشنز بھی لکھیں ماضی مطلق کیا ہوتا ہے انڈیفینیشنز جو ہوتا ہے مراد ہے وہ فیل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے کسی ماضی سادہ بھی اس کو کہتے ہیں بلکل ماضی سادہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں ہو لیکن ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ یہ زمانہ قریب کا ہے یا بائید کا ٹھیک یہ کام ابھی ابھی ہوا یا کچھ حرصہ پہلے ہو چکا یہ ہمیں پتہ نہ چل سکے ٹھیک یعنی ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا اس میں کہ یہ کام زمانہ قریب میں ہوا یا زمانہ بائید میں بس یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام ہو گیا مثلا وہ گیا وہ گیا او رافت یا رافت اس نے کھایا او خورد یا خورد ٹھیک اسی طرح سے بردن مصدر ہے جس سے ہم بنائیں گے برد اچھا اس کے بنانے کا طریقہ آپ دیکھیں یہ تو تھی اس کی ڈیفینیشن میرا خیال ہے ڈیفینیشن آپ کو واضح ہو گئی ہے تعریف اچھا اس کے بعد ہے اردو میں اس کا جو ہے ترجمہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اس کے آخر میں علیف آتا ہے علیف یا بڑی آیا ہے کہ وہ اس نے یا وقت اس میں شامل اس میں وقت جو ہے شامل ہوتا ہے زمانے میں تو وقت ضرور ہوتا ہے لیکن یہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے یہاں پر کہ یہ زمانہ قریب ہے یا بائید بس یہ پتہ چل رہا ہے کہ پہلے ہو گا یہ کام اس نے کھانا کھایا اس نے پڑھا وہ سو گیا ٹھیک اس نے کلاس اٹینڈ کی تو یہ ہے اچھا اب اس کو بنانے کا فارسی میں اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے فارسی میں بچو مصدر آپ کو پتہ ہے علامت کیا ہے کہ اس کے آخر میں ہمیشہ نون آتا ہے تو مصدر کے آخر میں آنے والے نون کو اگر آپ ہٹا دیں تو آپ کے پاس فیل ماضی مطلق کا وہ سیغہ آ جاتا ہے جس میں ہم نے جس کے لیے ہم نے کوئی علامت نہیں لگائی تھی وہ جو بنیادی سٹرکچر میں نے آپ کو لکھوایا سب سے آغاز میں اب اگر آپ اس کو سامنے رکھیں اور یہ جس میں ہم نے کچھ بھی نہیں لکھنا تھا اب آپ نے جو کچھ بھی لکھا ہے جو بھی ہم نے فارمولا لگائیں گے تو جو پہلا سٹیپ اس پر کرنے کے بعد ہم اس کو وہاں پر لے جائیں گے یعنی یہ واحد غائب میں لکھ دیں گے آپ اس کو ٹھیک پھر اس کے بعد اب آپ کی پانچ سیکھیں پانچ سیکھوں کے لیے پانچ علامات آپ کے پاس ہیں علاماتیں سیکھ آپ کے پاس ہیں میم یہ میم یہ یہ ڈال اور نون ڈال ٹھیک ہے اب ہم اس کو ساتھ لگا دیں گے اس کے جیسے ہے مثال میں آپ کو دے رہی ہوں رفتن مصدر تھا ٹھیک ہے تو یہ ماضی مطلق بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا نون کو اٹھایا نون کو بعد ہم نے کیا کیا کہ آہ وائد غائب میں لکھ دیا اس کو رافت رافتن سے نون اٹھ گیا رافت رہ گیا نا تو وہ وائد غائب میں چلا جائے گا اس کے بعد جو وائد متقلم کی طرف آتے ہیں ہم وائد متقلم میں آپ جب لکھیں گے میم لگائیں گے تو رافت کے ساتھ لگایا تو کیا بن جائے گا رافتن 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 کام مطلب ہے میں گیا ٹیک ہے پھر آجائے گا رافتن 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 ٹیک ہے پھر آجائے گا ٹیک ہے پھر آجائے گا ٹیک ہے پھر آجائے گا آجائے گے ڈازائے گا dez ، رافتن سندھ یعنی وہ گئے زیادہ لوگ گئے ٹھیک یہاں تک واضح ہو گیا سب لوگوں کو سمجھ ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور مثال ہم کر لیتے ہیں تاہب لوگوں کو مزید واضح ہو جائے پھر ایک اور کوئی مصدر لیتے ہیں جیسے ہے دیدن مصدر ہے چلیں دیدن مصدر سے آپ گردان کر کے کریں کوشش کریں آپ دیکھیں کہ آپ سے گردان ہو سکتی ہے ماضی مطلق کی سب سے پہلے ہم نے کیا کیا دیدن کا نون ہٹایا تو کیا رہ جائے گا دید ٹھیک ہے دید کو ہم نے لکھا کام پر سیغا واحد غائب میں ٹھیک ہو گیا وہیں غائب میں ہم نے لکھ دیا پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا باقی جو علاماتیں سیغا واحد متقلم کی جانے بھائیے تو دیدن سے نون ہٹا کے دید رہ گیا اور دید کے بعد ہم نے میم لگا دیا تو کیا بن جائے گا دیدن میں نے دیکھا ٹھیک ہے اس کا ترجمہ ہوگا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں تک کہ آپ کو سہولت رہے گی پھر دیدیم ہم نے دیکھا دید دید تُم نے دیکھا دید دید آپ نے دیکھا دید اس نے دیکھا اور دیدند انہوں نے دیکھا رائٹ کلیر ہے سب کو آچھا جی اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں موازی مطلق موازی مطلق موازی مطلق آپ سب لوگوں کو کلیر ہو گیا ہے اب آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ کوئی سی بھی مسادر آپ نے لینے ہیں آپ لوگوں کے مسادر کی فیریست ہوگی یا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ بکلیٹ میں بھی ہوگی تو کوئی سب بھی آپ مسدر لیں ہاں جی پھر آہ توڑا سا بلکل آپ اس کو دیان سے کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بس تمرین مشک کی ضرورت ہے آپ کو اور سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو اچھی طرح سے اچھا جی آپ نے کوئی سا بھی مسدر لینا ہے اور اس کی گردان کریں اور اس کا ترجمہ کریں گے ٹھیک ہے خود ہی آپ ذرا کوشش کیجئے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں مازی یا قریب کی طرف آتے ہیں مازی قریب فیل مازی قریب کیا ہوتا ہے مازی قریب کو ہم سوری قریب مازی قریب کو ہم مازی نکلی بھی کہتے ہیں نکل یعنی جو نکلے کال کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی روایت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مازی قریب اچھا اب اس کی پاپر ڈیفینیشن کیا ہے کہ اس سے مراد ہے وہ فیل مازی قریب مازی قریب ہے اب اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کھانے کا کام ہو چکا ٹھیک اور ہے ہے کا مطلب کہ یہ قریب میں ہوا ہے یعنی کام تو ہو چکا لیکن ہے انڈیکیٹ کر رہا ہے زمانہ قریب ہے یہ اگر اس کی بجائے تھا میں نے کھانا کھایا تھا تو تھا جو ہے وہ انڈیکیٹ کرے گا کہ یہ ہے دور کا زمانہ تو وہ بائید ہو جائے گا ٹھیک تو میں نے کھانا کھایا ہے میں نے سبق پڑھا ہے ہم یونیورسٹی گئے ہیں اب ہیں سے پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ یہ زمانے قریب ہے اس کے اردو کے جو جملے ہیں اس کے آخر میں آپ لگاتے ہیں یعنی کر لیا ہے چکے ہیں چکا ہے چکی ہے چکے ہیں یا لیا ہے یا علف اور ہے ہے کا استعمال آئے گا ساتھ میں اچھا اب اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کا فارمولا آپ لوگ نوٹ کیجئے پھر ماضی قریب کا ماضی قریب بنانے کے لیے ہم کرتے ہیں ماضی قریب اس کے لیے جناب آپ لوگوں کو چاہیے وہی مصدر تو مصدر کی پہچان آپ کو پتا ہے اس کی علامت کیا ہے اس کے آخر میں آتا ہے ہمیشہ نون تو ہم مصدر کے آخر سے نون کو ہٹا دیں گے اور بچوں پیج نمبر جو تھا یہ ہے 57 صفحہ نمبر 57 ہے یہ پیج نمبر 57 پہ آپ دیکھئے اس کی آخر میں ہی ہے گردان تو اس کے لیے ہم کرتے ہیں نون ہٹا دیا اور اس کے آخر میں آپ نے ہے اور اس لگانا ہے مصدر کے آخر سے میں یہ لگتے ہوں آخر سے نون ہٹا کر کے آست کا اضافہ کرنا ہے دیکھیں اب ہے اور آست آست کا مطلب ہے آست کو ہم فارسی میں ہم ہے جو ہے اس کے لیے ہم آست لگاتے ہیں اور تھا کے لیے ہم لگاتے ہیں بودھ بے واؤ ڈال بودھ یعنی تھا اور آست یعنی ہے ہے آست ہوں اچھا اب ہم کیا کریں گے کہ یہ کوئی بھی مصدر ہم لے لیتے ہیں جیسے ہم جو آپ کے پاس بک میں ہے میرا کہلے ہیں اب ہی آپ وہ ہی پہلے نوٹ کریں سب سے پہلے ہے دیدن مصدر ہے ٹھیک ہے دیدن مصدر سے آپ نے نون کو ہٹا دیا تو کیا رہ جائے گا دید ٹھیک ہے دید کے بعد اگر ہم ہے لگا دیں اور اسٹ لگا دیں تو بنجے گا دیدہ آست اب اس دیدہ آست کو آپ کہاں لکھیں گے کون سی چیزے میں لکھیں گے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے وہی بنیادی سٹرکچر سامنے رکھئے اور اس میں آپ دیکھئے کہ واحد غائب میں جہاں ہم نے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ہم اس دیدہ آست کو وہاں لکھ دیں گے ٹھیک ہے دیدہ آست یعنی اس نے دیکھا ہے اس کا ترجمہ ہوگا اس نے دیکھا ہے تو باقی پھر ہم گردان کرتے ہیں اچھا ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ جب ہم آپ کے پاس باقی جو علاماتیں سی آپ کے پاس ہیں وہی میم یہ میم یہ یہ دال اور نون ڈال تو اس طرف جانے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ نے دیدہ آست لکھا تھا یہاں تو ایسے ہی رہے گا لیکن جو باقی جو پانچ سیکھیں ہیں اس میں آپ نے یہ سینتے بھی ہٹا کے گردان کرنی ہے یعنی علیف تو ویسے رہے گا ہے اور علیف رہے گا سینتے ہٹا دیں گے باقی پانچ سیکھوں میں صرف باہد غائب میں اسی طرح رہے گا فامولہ لگانے کے بعد اسی طرح رہے گا باقی جو پانچ سیکھیں ہیں اس میں آپ نے ہے اور آست کو سوری ہے اور آست کا جو سینتے ہیں آخری وہ ہٹانا ہے تو کیا ہو جائے گا دیدہ اور علیف اور ادھر جائیں گے متکلل میں تو ام ہو جائے گا دیدہ ام ہو جائے گا ٹھیک ہے دیدہ ام یعنی میں نے دیکھا ہے یا پھر ایک اور طرح سے اس کا ترجمہ ہوگا میں دیکھ چکا ہوں ٹھیک ٹھیک اس کے بعد دیدہ اور علیف لگا ہوا ہے پھر ہم نے اس کے آخر میں یہ میم لگایا تو دیدہ ام بن جائے گا دیدہ ام کا مطلب ہوگا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کے بعد پھر وہی سینتے ہٹا کے دیدہ چھوٹیے لگنا ہے تو دیدہ علیف اور چھوٹیے دیدہ ای پھر آپ تم دیکھ چکے ہو پھر دیدہ اید آپ دیکھ چکے ہیں دیدہ آست آ جائے گا اور پھر دیدہ آند دیدہ آند پھر پھر دیکھ چکے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے اب سب لوگوں کو جی ساتھ میں آپ اس کا ترجمہ بھی لکھیں گے تو آپ کے لئے بہت آسانی رہے گی کیونکہ پھر اس کے بعد آپ آنے والے جو ٹیکسٹ ہم نے پڑھنے ہیں جو مطن ہم نے پڑھنے ہیں یہ اس کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فول ہوگا توڑی توڑی نی آف رسکو دیدا آست کامتلاف ہے کہ اس نے دیکھا ہے ڈیدہ آم میں نے دیکھا ہے ڈیدہ ایم ہم نے دیکھا ہے ڈیدہ اید تم نے دیکھا ہے ڈیدہ اید آپ نے دیکھا ہے ڈیدہ آست اس نے دیکھا ہے ڈیدہ آند انہوں نے دیکھا ہے ایک چلیں ایک اور گردان کرتے ہیں ہم اسی فیل کی تاکہ آپ لوگوں کو مزید واضح ہو جائے مسدر ہے خوردن خوردن یا خواندن کر لیتے ہیں خوردن آگے بھی ہے خواندن کر لیتے ہیں خواندن کا مطلب ہے پڑھنا تو اس سے جب ہم گردان کریں گے ماضی قریب کی تو کیا ہو جائے گا سب سے پہلے سٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے آپ کو پتا ہے مسدر کا نون ہٹا دینا ہے تو جب ہم اس کے آخر سے نون ہٹا دیں گے تو کیا بن جائے گا خواند ٹھیک ہے نون ہٹا دینا تو خواند بن گیا اب اب اگر ہم اس کو جو ہے وہ بنانا ہے ہم نے فارمولا جب اپلائے کریں گے تو کیا ہو جائے گا ہے اور آست لگا دیا خاند آست ٹھیک خاند آست کو ہم نے کہاں لکھا ہے واحد غائب میں وہ بنیادی سٹرکچر آپ کے سامنے ہونا چاہیے سب ہی کے خاند آست ہو گیا اب جب ہم باقی گردان کریں گے پانچ سیوے جو رہ گئے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہاں جی سیندے ہٹا کے پھر آپ نے گردان کرنی ہے تو جب ہم سیندے کو ہٹا کے گردان کریں گے علاماتیں سیگھا لگائیں گے واحد متقلم کی علامت ہے میم ٹھیک تو کیا ہو جائے گا خاند آم ہو جائے گا ٹھیک خاند آم اس کے بعد اگلا سیگھا کیا ہے واحد متقلم کے بعد جمع متقلم اس میں کیا آئے گا بچوں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے و کیا ہو جائے گا اس میں بتاکل ملoun انہوں نے پھر آپ کے بعد جائے گا اگلا تهایے گا اس میں پھر آپ بچوں کے بعد جائے گا آم بچوں کے بعد جائے گا پید 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 تود مرم سب پید 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 هم میں نے پڑھا ہے ہم نے پڑھا ہے تم نے پڑھا ہے یعنی کام ہو چکا زمانے قریب میں ہوا اس لیے ہے لگا رہے ہیں تم نے پڑھا ہے آپ نے پڑھا ہے اس نے پڑھا ہے اور انہوں نے پڑھا ہے ٹھیک تو یہ تھا ماضی قریب اس کے بعد ایک فیل ہے جس کو ہم کہتے ہیں ماضی بائید جو اس کے بالکل ملتا ہے پہل ماضی بائید بائید جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماضی بائید آپ لوگ جانتے ہیں کہ بائید کا مطلب ہے دور تو اس سے مراد وہ فیل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے پیج نمبر ہے بچوں ففٹی ایٹ مستمترین کسی کسید ایوییییییی رویت وہ estت رویت لیدیویییییییییییییی گزرے ہو پر کو یہ بحسید کسید موسیقا 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 موسیقا